مجھے فاہین گلانی کہتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی ملاقات یہاں کے نئے ستاروں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور آج اسی سلسے میں ہم موجود ہیں اسی شہر کے ایک بہت زبدیس بزنسمن اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیوکیشن کے اندر ان کا بڑا نام ہے انہیں کہتے کہ ہیں اور وہ ہیں کون ملتے ہیں انہی کے پاس جا کے آپ کو بھی میں لیے چلتا ہوں آئے چلتے ہیں جیسے کہ آپ سے میں نے اتنا وعدہ یہ کیا تھا اس ویگ کا کہ ہم آج بھی ایک خوبصورت مہمان کے پاس ہوں گے اور اب واقعی میں یہ تو خوبصورت آفیس اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت شخصیت وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں جب ستاروں کی بات ہوتی ہے تو ان کو ڈھونڈنے کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے اور جو میں نے سرپرائز آپ کے لیے رکھا تھا وہ احمد جبار صاحب تھے تو احمد جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی ان کی مصروفیت رہتی ہے پورا دن کیسے سپینٹ ہوتا ہے دیفرنٹ بزنسز کو ٹائم کیسے دیتے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم اسی شو میں آپ کے سامنے کرنے والے ہیں کیا ایمی بھائی میں نے صحیح کہا ہے آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں دلکل پوچھی جا سکتی ہیں یہ ہر طرح کے موضوع پر ڈسکشن ہو سکتی ہے میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں بڑے ورسٹائل اور بڑے انرجیٹک اور ساری چیزیں اتنی زبدست طریقے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا تھا کہ آپ خود سے ایک ایک زیمپل ہیں اور میں چاہتا تھا کہ جو ہماری جنریشن ہے اس اپکمنگ جنریشن اس کے لیے ایک لیسن ایک میسج آپ کی زبان سے ان تک چلا جائے تو ہمیں لکی ناف کہ آج آپ کے ساتھ ہیں جنریشن کے لیے میسج تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں چونکہ میرا ینگ جنریشن سے بھی ہر وقت تعلق رہتا ہے being the teacher in the college being the direct academics in the artist college of contentcy اور میرا business community سے بھی رابطہ رہتا ہے being the consultant here as a tax consultant in the parker and LAJS chartered opponents ہر وقت ہم نے ان کے ساتھ بھی لائزن میں رہنا ہے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن کے لیے اگر میں صرف one word پہ آجاؤں تو that is called intention intention positive intention جس تو ہم اردو میں بات کریں تو نیت اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے آپ کی نیت صحیح ہونے چاہیے نیت صحیح ہونے چاہیے لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ ہر ٹائم بڑے اتمنانیت جیسے کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر بڑی مسکراہت ہے سب کچھ ہے تھکاور نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا کیا رازہ ہے یہ خوبصورت مسکراہت اور ساتھ ہی ساتھ اتنا زیادہ آپ کے پاس کام ہے وہ ساری چیزیں یہ دونوں مل کے کیسے چل رہی ہوتی ہیں مل کے اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب صبح میں گھر سے نکلتا ہوں جب میں نے کوالیفکیشن کی تو کوالیفکیشن کے لیے اٹی میڈلی اسے دریم کوالیفکیشن دی اینی پرسان آتی پاکستان اور جب اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے مہنز کرنا پڑی تو پروسیمیڈلی 14 to 15 آرز پار دے 14 to 15 آرز پار دے is a work load دورین ایکزیم بچوں کو بڑھاتے بھی ہیں آپ کا ماشاءاللہ سے ایک بڑا زبدست انسٹیٹوٹ ہے جس کو آپ رن کر رہے ہیں تو آج کل کے بچوں میں بھی آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اتنی انٹینشن میں سمجھتا ہوں آج کل کے بچوں میں اتنی انٹینشن نہیں ہیں نہیں they are love gadgets rather than the books اچھا books بہت دور rather than the books in my opinion i just i share the snap on the social media that are very long who is in the Japanese in the library but to enter in the library لیکن یہاں ہمارے کالج میں لائبرری ہے تو میں نے پیچھے لاس ویک ڈیٹا نکالا تو پچھلے ایک منت میں صرف ایک بک ایشی ہوئی پڑھنے کے لئے لیکن آپ تو خود ابھی بک لورڈ لگ رہے مجھے ابھی تاکہ آپ کے ساتھ بکس آپ کے پیچھے ادھر رائٹ لیپ ہجاگاہ بکس نظر آ رہی کیونکہ ہمارا کام ڈبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھانا بھی ہوتا ہے جب پڑھانا ہے آپ نے تو آپ نے اپنے نالج کو اپریٹ رکھنا ہے تو کس طرح سے دونوں چیزوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کام تو ہے ہی آپ پڑھانا بھی آپ کا کام ہے اور چارٹر کونٹنسی جس کے ساتھ بزنس مینز زیادہ کرنا کنسلٹنسی تو کس چیز کو آپ زیادہ پیار محبت یا جس کی طرف آپ کا روچان زیادہ ہے وہ کونسی ہے بسیکلی تو دونوں ہی اگر ہم اس کی بیسک تھیم لیکھیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے کیونکہ اگر کسی بزنس مین نے ہم سے کوئی اپینے لینے ہیں تو وہ اپینین بھی ہم نے بسیکلی تیچی کرنا ہے اور وہ بھی ہم نے بک سے پڑھ کے دینی ہے جب تک اس کا نالج ہمیں پورا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو نہ تو اپین پروپر دے سکتے ہیں اور شاید میں کل کھڑا ہو کے کالج میں لیکچر بھی پروپر ڈلیور نہ کر سکوں جو اپنے لیگریری کا بتایا تو نیو جنریشن تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جتا میٹیرل ہے یہ سارا کا سارا ہمارے گیجٹس کے اوپر ہے ہمارے ٹیلی فونز کے اوپر ہیں ہمارے ہم ویب کے اوپر اس کو سفنگ کر سکتے ہیں تو کہیں یہ ہی تو نہیں کہ وہ لوگ وہاں سے کھا رہے ہیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اوکے یہ بکس پڑھتے بھی ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گیجٹس پہ آپ کو اس کو پروپر انٹینشن نہیں دے سکتے ہیں اگر مائٹ بھی وہ پڑھتے ہیں تو درمیان میں ان کو اپنے میسیج سیب ہو جاتے ہیں دیو ورس ایپ پہ چلے جاتے ہیں انڈ ڈیفرنٹ جگہ پہ ان کو درمیان میں فون کولف تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہارڈ بک سے بندہ پڑھ کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے سافٹ کپیز بھی اویلیبل ہیں لیکن آپ اتنی انٹینشن کے ساتھ کنٹینو نہیں پڑھ سکتے جبکہ آپ اپنی ہارڈ والیم سے یا اپنے کراس ایفرنس سے دیکھ رہے ہیں تو اتنا قوکلی آپ اس کو اس معاملے میں نہیں جا سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے بہت سارے معاملات کی موشد کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ ہم بلکو ٹھیک ہیں لیکن جب ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی بہت آپ لوگوں کا تو ایک طرح اس سے کہتے ہیں کہ نبس کی اوپر ہاتھ ہے تو آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایسے چارٹڈ اکاونٹنٹ ایسے کنسلٹنٹ کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بزنس اس کو دیکھیں ایسے کنسلٹنٹ اگر ہم دیکھیں تو ایٹ اپینٹس اپون دی گورنمنٹ انہیں ابھی تک ہر سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک پروپر پولیسی جو ہے وہ فارملایز کرنی چاہیے ٹھیک گورنمنٹ صرف اپنی پروڈیکشن دیکھتے کہ ہمیں پروڈیکشن کدھر ملتی ہے وہ ایک پروڈیکشن پکڑتے ہیں and they go to the next one next one اگر ہم like education sector کو دیکھ لیں تو education sector میں ہم پوائنٹر تو کرتے ہیں لیپٹ آف دے دیں دانے سکول بنا دیں یہ کر دیں لیکن کیا آج تک یہ پوچھا گیا کہ جی education میں policy کیا ہے کیا لیپٹ آف میرے بچے کو science کی ترقی میں helpful ہوگا ٹھیک right آج آج تقریباً 20 سال پیچھ جڑے جائیں 20 سال میں آج تک ایک public sector university بھی develop نہیں ہوگا نہیں ہو سکی جتنی لیپٹ آف لگا دی ٹھیک اگر اسے ہم پانچ university develop کر دیتے ہم تو کتنے لوگ علم حاصل کرتے number one اور کتنے لوگ کو job opportunities ملتی ہم نے اس کو اُلٹ ایک اپنی قوم کو بیگر بنا دیا کہ benzene income store fund 2000 پیہ لے جائے this is just charity یہ charity ہے آپ فقیر بنا رہے ہیں آپ اس کو helpful نہیں کر رہے کہ آپ اس کو اپنے پاؤں پہ وہ خود کھڑا ہو جائے اور اپنا کام کر سکے ٹھیک اور اپنا ڈرگ جب کسی counter جب ہم بات دیکھتے ہیں تو counter بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اب ہماری جنگ generation short کر ڈورتی ہیں جلدی سے بہت دنگ دیا جائے فیم ہو جائے پہلے پڑھا کہ یہاں پہ لوگ اب job ڈونڈتے ہیں کام نہیں ڈونڈتے ہیں پہلے کام ڈونڈا کرتے ہیں پہلے کام ڈونڈا کرتے ہیں سیکھا کرتے تھے سیکھا کرتے تھے سیکھا کرتے تھے پہلے پہلے کام ڈھٹر ہیں پہلے پہلے کام ڈھٹ کے لیے پہلے کام ڈھٹ سکے گاڑی کو یہ کیا ہے مو باللٹین کام ڈھٹی ہیں آپ کے اپلے میں اپری دیگری کوالیفائی بھی کردے ہیں آپ کے اپلے کو دیگری کوئی پیالیفائی نہیں آپ کے آپ کی یہ دیگری ہوئی آپ سے فائدہ نہیں اس طرح سے گورمنٹ کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں کہ وہ ایک نئی جنریشن کو بیلڈ کر سکیں ان کے اپنے نولج کو اتنا وسیع کروایا گیا ہو ان کی ٹریننگس کا بندبست کروایا گیا ہو گورمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پرائیویٹ کے اوپر تو دیفرینٹلی جب ہم آپ کے کیمپس میں جائیں گے تو وہاں پہ باتیں ہوں گی ڈیفرینٹ ہم دیکھیں تو اس میں گورمنٹ نے ضرور ایک کنٹریبیوٹ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کی بھی انٹینشن ہوگی کہ صرف ایک رٹیزن نہ رہا جائے ایک علم ڈلیور کیا جائے ہم آج تک گورمنٹ سیکٹر میں یہی ٹوڑتے رہیں کہ جناب قائدن کے چودہ نکاز جات کر لیں ان کو فائدہ گیا اس کا فائدہ گیا لیکن بیسیکلی تو اگر میری اپینر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگر مجھے کہا جائے تو میں ان سے بچے سے یہ سوال پوچھتا کہ بیٹا چودہ نکاز میں سے اگر قائدن کو آٹ سیلٹ کرنے ہو تو قائدن کون سے آٹ سیلٹ کرنے ہو اسی خوبصورت بات کی اوپر میں کہتا ہوں کہ باتیں تو آپ کی ڈیفرنٹلی بہت خوبصورت ہیں یہ چلتی رہیں گی لیکن ایک شورٹ سی بریک ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو احمد بھائی سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زبدرس ان کی سنیپس آ رہی ہوتی ہیں کبھی پاکستان کے کسی حصے میں یہ چلے جاتے ہیں کبھی کسی حصے میں اور ان کے ساتھ بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں